اپنی 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 دھو ہوں تو مجھے تو یہ بالکل ایک جیسے وہ فلموں کے اندر کہانیاں ہوتا ہے کوئی جانور ہے یا کوئی باہر جنات کا کسی بھیڑیا آنا کسی باگ میں سے اور وہ گاؤں کے اندر آگے لوگوں کو انہیں نقصان بن جانا ہے اللہ اکبر اب اپیسوڈ دیکھنے جا رہے ہیں بیسی قلی چھوٹا سے گلی پر آٹ سے دس منٹ کا اس میں شور تو میں نے پورا کیا تھا لیکن جو چیزیں اس لوکیشن پر ایگزیسٹ کرتی تھی اس نے گاؤں والوں کو اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا کہ میں جب شوٹ کر کے گاؤں کی طرف رات پر روانہ ہوں تو گاؤں والوں نے زبردستی میرے سے وہ سارے کلپ دلیٹ کروا دیئے اور اس سے پہلے اسی دن جب میں صبح و ٹائم اس سے لوکیشن پر شوٹ کر چکا تھا وہی کلپ میرے پاس موجود تھے جو میں نے اپنی بیکنڈ ٹیم کو فارور کر دیئے تھے لیکن جو میں نے رات پر شوٹ کیا تو وہ شوٹ میں کر کے جب ان کو میں نے گاؤں والوں کو بتایا کہ یہ یہ معاملات ہیں میرے معاملات بتانے سے پہلے ہی وہ مخلوقیں پتہ نہیں کس روح میں آکے انہوں نے گاؤں والوں کو اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا کہ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو عام نہیں ہے تو انہوں نے زبردستی میرے سے بولا کہ آپ جو بھی فری بنا کے ہیں وہ دلیٹ کریں ہمارے سامنے تو میں نے پھر ان کو ڈلیٹ کر دیا سب کچھ تو ابھی جو میرے پاس کلیپ ہے وہ میں اپلوٹ کرنے جا رہا ہوں آپ نے دیکھ کر بتانے کہ آپ کو یہ ایپیزورٹ کیسے لگے بہت ہی خوفناک بہت ہی سکیری یہ لوکیشن تھی لیک کر کمنٹ کریئے شاہد بلوگ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کو میزمان محمد شاہد اک بات ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اگلے شوٹ میں بیسکلی آج میں ایک ایسے گاؤں میں آیا ہوں جو تقریباً پاکستان بننے سے پہلے کاب آدھ مطلب کہ جب پاکستان و انڈیا ہی کٹھے سے بہت بڑے سگیر کا واقعہ ہے تب سے یہ گاؤں ہیں اور گاؤں کی بلکل باہر والی سائٹ پہ یہاں پر فصلے بگئے ہیں ادھر ایک چھوٹا سا بلکل میرے پیچھے آپ کو نظر آرہا ہوگا ایک چھوٹا سا کمنہ ساتھ میں ٹیویل لگا ہوا ہے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ میں آیا ہے اب جب بھی اس لکیشن کو شوٹ کرنے جاؤں گا ایک دفعہ پہلے دن کی روشنی میں میں ادھر ویڈر کروں گا تاکہ ہمارے بیورز اچھے سے دیکھ لیں لوکیشن کو اور جب میں رات کو ویڈر کروں گا جو بھی ادھر کے معاملات ہیں وہ خل کے سامنے آئیں گے تو دن کی روشنی میں میں ادھر آیا ہوں تو جنہوں نے مجھے بلایا ہے ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے مطلب کہ عشاء مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو دسٹنس ہے دو سے ڈھائی گھنٹے گا یہ بلکو عزت پیچھے میرے ایک باغ ہے ادھر سے ایک نا جیسے وہ اتنا بھیڑیا ٹائپ ایک چیز نکلتی ہے اور یہاں تک آنے تک وہ ایک انسانی شکل افتیار کر لیتی اور یہ ایڈد گیڈد جتنے لوگ ہوتے ہیں ادھر مطلب کہ رات کو پانی لگانے آتے ہیں وہ ڈڑ جاتے ہیں تو یہ ایسا معاملہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ وہ ایک دن وہی چیز گاؤں کے اندر آگئی اور انہوں نے کافی لوگوں کو نقصان ملچایا تو اب میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی جانور ہے یا کوئی باہر جنات کا کوئی قسم ہے تو ابھی میں آپ کو لوکیشن دکھاتا ہوں بلکل چھوٹی سی لوکیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بلکل میں جدر سے پیدل آیا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے رحسے ہیں جیسے جس کو پکڈنڈی کہتے ہیں پنجابی میں اس کو واٹر بھی کہتے ہیں تو میں ادھر سے چل کے آیا ہوں مطلب کہ یہ جو میری میں نے میں بیسکلی آیا ہوں بائک پہ ہوں اب یہ میرے گاؤں کی باہر والی سائیڈ پہ میری بائک ہے ادھر سے میں پیدل چل کے آیا ہوں تو میں آپ کو اس ویسے چیزیں دکھا رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دکھا دوں کہ اس چھوٹی سی لوکیشن پہ چھوٹی سی بلکل لوکیشن ہے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے ایک سال میں ٹیو ویلس کے اردگرد ساری ہریالی ہے اگر آپ کی نظر جا رہی ہے آپ کو ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے اور ادھر کے جو دیہاتی لوگ ہیں ڈیلی بیس پہ سی جگہ پہ کام کرنے بھی آتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں لوکیشن لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں نے جو ایک ذاتی طور پر اپنی اپنی اپنین دوں آپ کو تو مجھے تو یہ بلکل ایک جیسے وہ فلموں کے اندر کہانیاں ہوتی ہیں کہ ایک بھیڑیا آنا مطلب کے فصلوں میں سے کسی باغ میں سے اور وہ گاؤں کے اندر آگے لوگوں کو انہیں نقصان بن جانا یہاں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن وہ بھیڑیا انسانی شکل میں جب تفضیل ہوتا ہے تو یہ پہلی بات پھر میں نے جب گاؤں والوں سے پوچھا چار پانچ لوگوں سے مطلب کے جان جن جن سے میری ملاقات ہو سکی تو جب میں نے کیونکہ جب پانچ سے سات لوگوں کی آپ کو گواہی مل جائنا تو اس میں اوثنٹک سٹی زیادہ آ جاتی ہے تو میں نے کہا چلو بھئی میں وزٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں تو دن کے وقت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لوکیشن یہ دیکھیں بالکل ایک چھوٹا سا کمرہ یہاں پر دیکھیں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے بالکل یہ دیکھیں جیسے کوئی کسی جانور کے پنجے ہوتے ہیں یہ ویسے ہی ہے لیکن یہ اتنے بڑے نہیں ہیں میرے خیال تھی کوئی کتاب گرہ کوئی بلک گرہ بھی ہو سکتی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بالکل یہ چھوٹا سا کمرہ بس اللہ اکبر اور پتہ نہیں یہ ہوا سے بند ہوا ہے یا کوئی چیز ادھر اگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے آئے ہیں میں یہ پھولوں کی مجھے حرانگی ہیں اور یہ بلکل فریش لگ رہے ہیں فریش جس کو موتیا کہتے ہیں بلکل فریش ہے اور اگر میں اللہ اکبر میں نے جیسے ہی پھولوں کو آہاتھ لگایا اور اگر سے کچھ چیز اڑکی آئی ہے میری طرف سے یہ تو ابھی دن کے ٹائم اتنی مطلب پہ خوفناک ہے مطلب کہ مجھے خڑا نہیں ہونے دیا جا رہا ہے اگر یہ رات کو اپنا منظر کیسے بیان کرے گی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رات کو کھل کے ساری چیزیں میرے سامنے آئیں گی اور ہاں میں بات یہ کر رہا تھا یہ جو موتی کے پھول ہیں میں ادھر سے باہر گاؤں کی انٹر سے لے کر باہر تک میں نے کوئی ایسا درخت یا کوئی چیز نہیں دیکھی جس پہ یہ پھول لگے ہیں لوکیشن میں نے ساری آپ کو دکھا دی ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوگا مطلب کہ سورج ڈھلے گا اور چاند نکلے گا تو میں انشاءاللہ ادھر وہ جو دو سے دھائی گھنٹے کا ڈسٹنس ہوتا ہے مغرب سے عشاء کے درمیان اس میں میں آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں ایکسپورڈ کروں گا کہ واقعی ہی کیونکہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے جیسے یہ بھی ایک دو ایکٹیوٹی ہوئی ہیں میرے ساتھ وہاں پر اسی جگہ پر یہ چیزیں ایکزسٹ کرتی ہیں تو باقی انشاءاللہ لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ رات کو کیا ہوتا ہے رات کو محتم کی was انشاءاللہ ب 때문에 ہی پر ایکتے ہیں جوانا